مسیح خداون میں آپ کی اسلامتی ہو ناظرین آج پروگرام ساتھی ہاتھ بڑھانا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس وقت میں مجود ہوں مکہ کلونی گلبرگ میں گلی نمبر ایک جو کہ لہور کا علاقہ ہے اور کافی جو ہے وہ رش والا علاقہ ہے یہاں پہ میں آیا ہوں ایک خاندان سے ملنے کے لیے ایک فیملی سے ملنے کے لیے اور آپ کو اس پروگرام کے تعلق سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو خاندان ہے اس وقت بڑے دکھ میں ہے بڑی مصیبت میں ہے بڑی پریشانی میں ہے کیونکہ اس خاندان کا جو سربراہ ہے سیمل بھائی جو کہ خاندان کے سربراہ ہیں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے جو کہ ان کو بستر پر لے آئی اور وہ بیماری کون سی ہے وہ ہے ان کی کیڈنیز کا فیلئر ہونا تو ناظرین آج اس پروگرام میں آپ ان کی جو داستان ہے جو ان کی کہانی ہے انہی کی زبانی سنیں گے ہم ان سے جانیں گے کہ وہ کتنے عرصے سے بیمار ہیں اور وہ کس طرح سے اس قرائے کے گھر میں رہتے ہوئے اپنے خاندان کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں تو آئے ناظرین میں آپ کی بات کراتا ہوں سیمل انایت صاحب سے اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بیماری میں کب سے اور کتنی دیر سے وہ اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو سیمل بھائی پروگرام ساتھی ہاتھ بڑھانا کے وسیلہ سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں تو اور نیشنل نیوزراما کا پلیٹ فارم نیشنل نیوزراما کی سکرین آپ کے سامنے ہے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سے بیمار ہیں جی بھائی بہت شکریہ اس حال پرسی کے لیے اور اس ہمدردی کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں میں پچھلے چھے ماہ سے اس عذیتناک مرض میں مبتلا ہوں مجھے سولہ سال سے شگر ہے لیکن ایک دم سے جو ہے بلڈ پیشور اور شگر کا جو ہے اٹیک ہوگا جس کے پیسے میری کڈنیز دونوں فیل ہو گئیں ابھی میری کڈنیز ہوں وہ ہنڈر پورشنٹ کام کرنا چھوڑ چکی ہیں سیمل بھائی یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو کڈنی فیلیر ہے یہ بڑا مہنگا علاج ہے اور صرف جو تھوڑی سی ہیلپ ہے اس کے ذریعہ سے تو آپ جلدی سے حدیاب نہیں ہوں گے اور میں نے سنا ہے اور نیشنل نیوزراما نے جیسے ہی مطبع اس خبر کو سنا اس بات کو سنا کہ آپ پی کے ایل آئی سے علاج کروا رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے اس کا لاکھوں روپے کا خرچہ ہے اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً ساٹھ سے پینسٹھ لاکھ روپے کا جو خرچہ ہے وہ جو گردوں کی جو ٹرانسپلانٹ ہے اس کے لئے جو ہے وہ آتا ہے لیکن آپ نے ہمارے چینل والوں کو بتایا کہ آپ کے لئے جو ہے وہ کم از کم اگر بتیس سے پینتیس لاکھ روپے کا اگر جو ہے وہ روپے اکٹھا ہو جائے پیسے اکٹھے ہو جائیں تو آپ کا جو علاج ہے وہ ہو سکتا ہے تو ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ذرا بتائیں جی بالکل بھائی جو ہمارے نیفرالوجسٹ ہیں اور جو سرچن ہیں انہوں نے ہمیں بڑی تسلیح دی ہے کہ وہ ہمیں اس کو کوپریٹ کریں گے اور اس میں مجھے فیور لے کے دیں گے کیونکہ کوئی جو بھی ٹرانسپلانٹ کا خرچہ ہے وہ فیفٹی ٹو سے سکسٹی لیڈ تک ہے اور اس میں جو ہے ڈانر کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ٹوٹلی پے کرنا بڑھتا ہے اور جو پیشنٹ ہے اس کے لیے انہوں نے ڈسکاؤنٹ کا جو ارینج کیا ہے اس کے بعد انہوں نے ہمیں یہ تسلیح دی کہ اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو ہم آپ کو تیس پتیس تک جو ہے وہ آپ کا خرچہ آ جائے گا وہ انیشنل میچنگ اور اس کے علاوہ جو جو بھی ٹیسٹ ہو کر رہا ہوں گے ڈانر کے یا جو سرجری ہوگی جی ناظرین ابھی آپ سیمل بھائی سے یہ سن رہے تھے کہ کم از کم جو کڈنی کی جو ٹرانسپلانٹ ہے اور جو نیفرولوجسٹ کا جو خرچہ ہے اس کے علاوہ جو ڈانر کا خرچہ ہے وہ تقریباً تیس سے بتیس لاکھ روپے کا ہے لیکن کیونکہ وہ گھر کا سربراہ ہوتے ہوئے وہ چار پائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور ان کا جو یہ گھر ہے وہ رینٹ کا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے گھر کے جو حالات ہیں بچوں کی جو تلیم و تربیت ہے اس کو بھی بحال رکھا اپنے خاندان کو بھی انہوں نے سنبھالے رکھا لیکن آج جب وہ بستر پر ہیں اور ایک ایسی مرض میں جو ہے وہ مبتلا ہیں جو کہ ان کو کسی کام کا نہیں چھوڑ رہی تو آپ سب سے یہ گزارش ہے آپ سے یہ اپیل کی جاتی ہے اور نیشنل نیوز نامہ ساتھی ہاتھ بڑھانا پروگرام کے تعلق سے آپ سے اس بات کی جو ہے وہ پرزور اپیل کرتا ہے کہ آپ سہمال بھائی کے جو علاج کے جو اخراجات ہیں ان کو اگر تھوڑا تھوڑا کر کر بھی اگر آپ اپنے اوپر لے لیں گے تو ایک خاندان کا جو سربراہ ہے وہ سہدیابی کی طرف آ جائے گا وہ بحالی کی طرف آ جائے گا اور میں ان سے زیادہ بات نہیں کروں گا باقی جو بات چیت ہے میں ان کی مسی سے کروں گا ان کے خاندان کے باقی لوگوں سے کروں گا تاکہ ہم ان سے جان سکے کہ وہ جو خاندان کے جو باقی معاملات ہیں جو خاندان کے جو اخراجات ہیں گھر کو چلانے کے لیے جو دوسری ضروریات ہیں وہ کس طرح سے پوری کرتے ہیں تو آئیں میں مسی سے سیمال سے بھی بات کروں گا اور ان سے ناظرین ہم جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان حالات میں ایک تو اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہیں اور دوسرا اپنے خاندان کو وہ دیکھ رہی ہیں جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مسی سے سیمال ہم ان سے جانیں گے کہ یہ جو گھر کے حالات ہیں وہ آج کل کیسے ہیں اور ان حالات میں جب ان کے شوہر جو ہیں وہ بلکل بستر پر ہیں اور ظاہر سی بات ہے ان کے علاج مالجے کے لیے بہت زیادہ جو خرچہ ہے وہ ہوتا ہے تو باجی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ان دنوں میں کیونکہ سیمال بھائی جو ہیں وہ چار پائی پر ہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ جو لوگ پہلے مدد کر رہے تھے کیا وہ اسی طرح سے آپ کی مدد کر رہے ہیں یا انہوں نے اب زیادہ کیونکہ اب بیماری کی حالت میں وہ زیادہ ہیں اور چلنا پھرنا بھی اتنا نہیں ہے تو وہ کس طرح سے آپ کی جو مدد ہے یا جو لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں مسیح میں سب کو اسلام ہاں جی پہلے چھ مہینے پہلے ان کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی پہلے بہن بھائی سب لوگ مدد کر رہے تھے لیکن اب دو مہینے سے کہیں سے سپورٹ نہیں آ رہی جب سے یہ بستر پہ پڑ گئے ہیں کمانے والے بھی یہی ہیں کچھ کہیں سے پیسے نہیں آ رہے ہیں میرے بچے سکول جا رہے تھے ایک مہینے سے وہ بھی گھر پہ ہیں سلانہ پیپر ہے ان کے تو وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں دو مہینوں کا کرایا سیٹ پہ چڑ گیا ہیں دو مہینوں کا بیل لیں ابھی کہیں سے ہماری سپورٹ نہیں ہو رہی تو بجی جو پہلے لوگ آپ کی مدد کرتے تھے کیا انہوں نے مطلب آپ کو مزید مدد کرنے کے لیے جو ہے وہ کوئی حوصلہ دیا ہے یا انہوں نے بلکل ہی کہا ہے کہ ہم سے مدد نہیں ہو پائے گی ہاں جی بھائی پہلے کر رہے تھے لیکن اب ان کے ڈیالیسز ہو رہے ہیں ہفتے میں تین دفعہ وہ پی کرنا ہوتا ہے پھر میڈیسن بہت زیادہ ہے پھر کیڈنی ٹرانسپلینٹ کا تیس سے بتیس ہزار کا خرچہ ہے اور ہمارے رشتے دار بھی اتنے امیر نہیں ہے کہ یہ افورٹ کر سکیں تو پہلے ہو رہی تھی تھوڑی بڑھ مدد لیکن اب بلکل بھی نہیں کہیں سے ہو رہے ہیں گھر کے قرائے بیل سب کچھ ایسے ہی پڑھیں اور بہن بھائی بس کھانے کو دے دیتے ہیں بڑی مشکل سے تو گزارہ ہو رہے ہیں جی ناظرین آپ ساری بات چیز سن رہے تھے اور ہماری بہن نے اس بات کی جو ہے وہ خاص وضاحت کی کہ جب سے سیمبل صاحب جو ہے وہ چار پائی پہ بیٹھ کے ہیں خاندان کے جو دوسرے لوگ ہیں بے شک تھوڑی بہت مدد کرتے ہیں لیکن تھوڑی بہت مدد سے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ بیماری ایسی ہے آپ کی فرنانشل سپورٹ کی ان کو اشتر ضرورت ہے اور سیمبل صاحب کا جو علاج کا جو خرچہ ہے وہ تقریباً تیس سے بتیس لاکھ ہے اور یہ وہ خرچہ ہے جو کہ کسی گرمنٹ ہاسپیٹل میں جا کے ان کی جو کڈنی جو ٹرانسپرانٹ ہوگی وہ ہوگی تو آپ نے اس پروگرام کے وسیلہ سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کی مدد کی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ علاج مالجے کے وسیلہ سے صحیح دیاب بھی ہوئے ہیں آج بھی ناظرین نیشنل نیوز ناما کی جو سکرین ہے نیشنل نیوز ناما کا جو چینل ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور اس بات کے لیے آپ سے اپیل کرتا ہے کہ آپ ان بچوں کو دیکھیں اگر میرا کیمرامین آپ کو یہ بچے دکھائے تو یہ وہ معصوم بچے ہیں جو اس خاندان کے مستقبل میں جو ان کے ممار ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ بچے اپنے باپ کی اس بیماری کو اسی طرح سے دیکھتے رہیں آپ کیا سوچتے ہیں کہ آپ کی جو تھوڑی سی مدد ہے ایک خاندان کے سربراہ کو بیماری کی چار پائی سے اٹھا کر وہ کھڑا کر دے گی آپ نے میتھو کی مدد کی ہم اس کے لیے بھی آپ کے شکر گزار ہیں اس کے علاوہ آپ نے بہت سارے دوسرے لوگوں کی بھی ہیلپ کی ہے ہم اس کے لیے بھی آپ کے شکر گزار ہیں ناظرین آج سیملو بھائی کو بھی آپ کی ضرورت ہے خواہ جو پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کی مدد کے لیے اپنے ہاتھ کو کھول سکتے ہیں اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور جو سوچتے ہیں کہ واقعی خدا نے ہمیں دیا ہی اسی لیے ہے کہ ہمیں کسی بیمار کی تمارداری کے لیے بیمار کے علاج کے لیے اپنے روپے پیسے کو خرچ کرنا ہے کسی ایسے جو ڈیزرونگ بچے ہیں جو ایسے نیڈی پیپل ہیں جن کی تلیم و تربیت کے لیے ہمیں اپنے پیسے کو خرچ کرنا ہے اور خدا آپ کے پیسے کے وسیلہ سے اگر کسی کو صحیح دیابی کی طرف لے کے آتا ہے تو آپ کے پیسے میں اور زیادہ برکت آئے گی اور نیشن نیوز رامہ آپ سے اس بات کی اپیل کرتا ہے کہ اگر تھوڑی سی اور زیادہ ہیلپ کریں گے تو ان کا علاج جو ہے وہ ضرور ہو سکے گا تو ناظرین ہم اس بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ اس خاندان کو ایک تو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ان کا قرائے کا گھر ہے بجلی کے بل ہیں اس کے علاوہ اور بھی جو ان کے کھانے پینے کا جو سمان ہے وہ بھی کئی دفعہ وہ باجی نے ہمیں بتایا انہوں نے سکرین پر نہیں بتایا لیکن انہوں نے ہمیں ویسے بتایا کہ کئی دفعہ گھر میں فاقے ہوتے ہیں فاقے کیوں ہوتے ہیں کیونکہ سیمل کے علاج کے لیے ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر ان کا علاج کروا رہے ہیں تاکہ جو گھر کا سربراہ ہے اگر وہ تندرست ہو جائے گا تو ان بچوں کے لیے وہ روزگار کما سکتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ بچے تعریف کے لائک ہیں ہماری بہن جو ہے وہ تعریف کے لائک ہے جو مطلب بھو کاٹ کر اپنے بچوں کے ساتھ اپنے شوہر کے علاج کے لیے کسی طرح سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہی ایک تو ان کا قرائے کا گھر ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا بہن نے بھی بتایا تو آپ ان کے قرائے کے گھر میں رہتے ہوئے جو ہے وہ آپ ان کی ہلپ کر سکتے ہیں اب سوچیں کہ ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ ان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے نیشنل نیوزرامہ کی سکرین پر ہم آپ کو ان کا جو نمبر ہے جس پر آپ ان کو جو ہے وہ جیس کیش کے ذریعہ سے یا مطلب کسی طور سے بھی اگر آپ ان کی ہلپ کرنا چاہتے ہیں تو نیشنل نیوزرامہ کی سکرین پر ہم ان کا نمبر جو ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کریں گے تاکہ آپ ان کی ہلپ کرنے کے لیے ایک تو ان کو فون کریں ان کی تیمارداری کریں اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کریں کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں کس طرح سے سیمل کی اور ان کے خاندان کی مدد کرنا ہے اور یہاں پہ میں ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی جو والدہ ہے وہ بھی ان کے ساتھ رہتی ہیں اور وہ بھی بزرگی کی حالت میں جب اپنے جوان بیٹے کو بیماری میں دیکھ رہی ہیں تو یہ بھی ایک خوشی کی بات نہیں ہے ایک ماہ کے لیے یہ دکھ کی بات ہے اگر آپ ایک ماہ کے دکھ کو سمجھتے ہیں تو آپ سیمل کی مدد کرنے کے لیے ضرور آگے بڑھیں اور اپنے روپے پیسے کے ذریعہ سے اپنے دعاوں کے ذریعہ سے اس خاندان کی جو ہے وہ ہلپ کریں اگر آپ آپ تھوڑا تھوڑا بھی کریں گے تو بہت ہو جائے گا اور ایک خاندان جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ دعا بھی کرے گا جی ناظرین آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کا جو مستقبل ہے ان کا جو فیوچر ہے کیا وہ اسی طرح سے جو ہے وہ اندھیروں میں چلا جائے اور یہ بچے تقریباً ایک ڈیڑھ ماہ سے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور ان کے جو فینل ایکزیم ہیں وہ بھی ہونے والے ہیں اور جب وہ یہ بچے پڑھیں گے نہیں لکھیں گے نہیں تو اپنے خاندان کے لیے کس طرح سے بہتر جو ہے وہ ان کے سپورٹر بن سکتے ہیں اس وقت آپ ان کے ماں باپ ہیں آپ ان کے بہن بھائی ہیں آپ ان کے رشتہ دار ہیں آپ ان کے پپی بن سکتے ہیں آپ ان کے جو ہے وہ پپا بن سکتے ہیں آپ ان کے خالو بن سکتے ہیں اور یہ بچے آپ کے سامنے ہیں یہ بچے بیٹا اگر آپ سامنے دیکھو ناظرین میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ان بچوں کے چہروں کو دیکھیں یہ بچے آپ کی مدد کے منتظر ہیں یہ بچے اس لیے آپ کی مدد کے منتظر ہیں کیونکہ ان کا جو والد ہے وہ بستر پر پڑا ہوا ہے اگر آپ ایک بڑے بھائی کی طرح ایک مامو کی طرح ایک چچو کی طرح اگر ان بچوں کی مدد کریں گے تو سمجھ لیں کہ آپ نے ایک خاندان کے سربراہ کی مدد کی ہے اور یہ بچے آپ کے لیے دعا کریں گے اور یہ جیسے بچے گوشت خون میں بڑھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے دل سے دعا کریں گے اور ابھی بہن جو ہے وہ بیچاری پریشانی میں انہوں نے جو خرچہ تھا ان کے علاج کا تقریباً تیس سے بتیس لاکھ ہے اور وہ اتنے پریشانی میں وہ تیس سے بتیس ہزار پیہ بتا رہی ہیں آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ وہ اس وقت کتنے پریشان ہیں ناظرین آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس پروگرام کو دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ آپ ایک تو اس پروگرام کو شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگوں کے پاس یہ پروگرام پہنچے اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی مدد کے لیے آگے بڑھیں تاکہ سیمیل ان کی میسیز اور ان کے جو بچے ہیں اور ان کی جو والدہ ہے وہ اس بیماری سے نکل کر خوشحالی کی طرف آئیں اور آپ کے لیے اور آپ کے خاندانوں کے لیے دعا کریں اور آپ ایک ایسی شاد مانی پائیں جو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ آپ کو زندہ رکھے گی جو آپ کو غم زیادہ خاندانوں میں یاد رکھے گی اور آپ ایک ایسی خوشی پائیں گے جو کہ آپ اپنے بچوں کو جو پیزا برگر آپ کھلاتے ہیں اس کے وسیلہ سے نہیں آپ پاسکتے لیکن اگر آپ ان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس خاندان کے لیے اگر اپنا روپیہ پیسہ خرچ کریں گے تو حقیقت میں ایک تو آپ دنیا میں خوشی پائیں گے اور خدا بھی آپ سے خوش ہوگا تو ناظرین آپ اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد ضرور ان لوگوں کی مدد کے لیے جو سکریم پر آپ کو نمبر دیا جائے گا اس پر ان کو کال کریں اور ان کی مدد کے لیے ضرور اپنے روپیہ پیسے کو خرچ کریں اس بات کے ساتھ اور اس امید کے ساتھ کہ جب دوبارہ ہم کبھی ساتھی ہاتھ بڑھانا پروگرام کریں تو ہم آپ لوگوں کو یاد رکھیں کہ آپ نے کس طرح سے سیمول کے خاندان کی مدد کی تھی اسی بات کے ساتھ مجھے اور میرے کیمرہ مین تارک پیارو کو دیجئے اجازت خدا حافظ